ان الحمدللہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد عووز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوهًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَزِيمِ وَجَعَلْنَا زُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوهٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ سُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ حضراتِ محترم سورة صافات کے آغاز سے لے کر ہم یہاں تک پہلے تو اللہ رب العزت نے اپنی قوتوں قدرتوں کا اظہار فرمایا پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشرقینِ مکہ کر رہے تھے اس میں اللہ نے جو آپ کی اطاعت اور فرما بردار تھے ان کی بات بتائی اور جو آپ کے نافرمان ہیں ان کا برے انجام اور ان کے ساتھ جو معاملات ہونے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا اور یاد رکھیں آپ سے پہلے انبیاء ہیں یا آپ کی زندگی یا قیامت تک قائدہ قانون اللہ کا یہی ہے کہ جو بھی اللہ کا فرما بردار ہے دنیا میں کچھ آزمائشیں تو اس پہ آ سکتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن آخرت کا گھر اللہ نے انہی کے لئے رکھا ہے اسی طرح اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے کچھ انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہیں اپنی زندگی میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لئے ان کا نام خیر والے لوگوں میں لکھ دیا اللہ کے ہاں جو انعامات وہ پا رہی ہیں وہ تو اللہ کو پتا ہے یا انہیں لیکن جن باتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں اس میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے ان میں سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام یہ سب سے قدیم انبیاء میں ہیں آدم علیہ السلام اور ان کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہے حضرت نوح علیہ السلام جب اب بھی قوم میں مبروث ہوئے تو قوم کے لوگ اللہ کو بلا کے شرک میں مطلع ہو چکے تھے یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا اور پانچ نیک لوگ تھے ورد سوا یغوس یعوق اور نصر یہ اللہ کو چھوڑ کے انہیں ہی اپنا معبود بنا لیا کہ یہ فلاں بارش برساتا ہے فلاں بیٹے دیتا ہے فلاں یہ کرتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے دعوت توحید دی کہ لوگو اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بگڑیاں بنانے والی اللہ کی ذات ہیں مریضوں کو شفا دینے والی اللہ کی ذات ہیں اور انسان کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے کائنات کی ہر چیز کی حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے یہ سمجھا رہے تھے لیکن بدقسمت قوم وہ نہیں سمجھ رہی تھی انہوں نے کتنا وقت قوم کو سمجھایا قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے ہزار میں سے پچاس سال کم ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور صرف اہمہ مفسرین لکھتے ہیں بیاسی لوگ تھے جو مسلمان ہوئے ہیں حتیٰ کہ نو علیہ السلام کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا بھی بدقسمتوں میں شامل ہوا جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نو اب اس قوم میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو ایمان لائے تو پھر اللہ رب العزت کے اس پیغمبر نے اللہ سے دعا کی رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا اے میرے رب اب کافروں کا ایک بھی گھر نہ چھوڑنا اور انہیں کتنی سخت آزمائشوں سے ایمان مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں کہتے ہیں کہ جب یہ قوم کے اندر دعوت دینے کے لیے جاتے تو اتنا انہیں عزیت اور تکلیف دیتے کہ بعض اوقات ان کنکروں پتھروں میں دب جاتے ہیں یعنی اتنی عزیت دیتے تھے تو یہاں اللہ رب العزت زمناً ایک بات تک کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نو علیہ السلام نے ہمیں پکارا فنعم المجیبون ہم سب سے بہتر پکار سننے والے ہیں اللہ رب العزت خود فرمارے ہیں فلا نعم المجیبون ہم سے بہتر پکار سننے والا کوئی نہیں ہے وَنَجْجَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ان کے اہل کو بھی نجات دی مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بہت عظیم کرب کرب کہتی ہے جب انسان مصیبت عذیت کی انتحاؤں تک پہنچ جائے انسان جب مایوس ہو کہتے ہیں مجھے اتنی تکلیف ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا اللہ خود کہتے ہیں مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بہت عظیم کرب میں وہ مبتلا تھے قوم کے لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ انتہائی برا تھا اور دوسرا کہ جب طوفان آیا تو اس سے بچانا بھی ایک بہت عظیم کرب سے بچانا تھا کہ جبکہ پوری دنیا پانی سے بھر گئی تھی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجْعَلْنَا زُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ ہم نے ان کو اور ان کی اولاد کو باقی رکھا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور باد والوں کے لیے انہیں چھوڑ دیا یعنی نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس وقت کائنات میں جتنے لوگ تھے جتنے جاندار تھے سب کو غرق کر دیا گیا صرف وہی لوگ بچے وہی جاندار بچے جو نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار کیے تھے ان میں جو جاندار پرندے درندے چرندے ان کے جوڑے اور آپ کے اہل میں سے جو مسلمان تھے انہیں آپ کا اہل قرار دیا گیا اور آپ کا سکا بیٹا جب وہ ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے میرے اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اسے مچا لے کیونکہ تیرا وعدہ سچا ہے تو اللہ نے فرمایا انہو لیس من احلی انہو عملا غیر صالح اے نو یہ تیرے اہل میں نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک انسان کا سلبی بیٹا کیوں نہ ہو وہ کسی نبی کا سلبی بیٹا اگر اس کے عمل اچھے نہیں ہے تو اللہ کو اس کی کوئی برواد نہیں ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلامن علا نوہ فی العالمین پھر دونوں جہانوں میں نو علیہ السلام کو سلامتی والا بنا دیا اب جب بھی نو علیہ السلام کا کوئی بھی نام لیتا ہے علیہ السلام ان کی تکلیفیں اپنی جگہ لیکن نو علیہ السلام کے متعلق ہمیشہ سے ہر نبی کی امت نے ان پر سلامتی بیجی اور آج امت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس برگزیدہ اللہ کے پیارے نبی کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں علیہ السلام اللہ ان پر سلامتی بیجی سلامن علا نوہ فی العالمین اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ جو میرے محسن بندے اچھے بندے ہوتے ہیں ہم انہیں اسی طرح بدلہ دیتے ہیں آزمائشے تو ضرور آتی ہیں لیکن اللہ ہمیشہ ان کا نام باقی رکھتا ہے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ان پر زندگی تنگ کر دی گئی بلاخر مجبور ہو کہ مدینہ ہجرت کرنے پہ آپ تشریف لے گئے لیکن آج ابو جہل کا اطبہ کا شہبہ کا ان سارے بدماشوں کا نام جنہوں نے نبی کریم کو ستایا تھا ان کا کہیں نام نظر نہیں آتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتْ ہم آپ کا ذکر ہمیشہ بلند رکھیں کائنات کے اندر بچہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے جو بھی مسلمان ہے کفار کی بات چھوڑیں ان کے دل تو بغض سے بڑھے ہوئے ہیں لیکن مسلمانوں کا کوئی ایسا بچہ کوئی ایسا جوان کوئی ایسا بڑھا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھتا ہوں تو وقت کی تکلیفیں اپنی جگہ لیکن اچھے لوگوں کا ذکر اللہ ہمیشہ باقی رکھتے ہیں آپ عیمہ محدثین دیکھ لیں آپ صحابہ کرام تابعین دیکھ لیں جنہوں نے دنیا میں اچھی اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کی اللہ ہمیشہ کے لیے خیر والے لوگوں میں ان کا نام رکھ دیا اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہا انہو من عبادن المؤمنین وہ میرے مومن بندوں میں سے تھے سم اغرقنالآخرین باقی جتنے بھی لوگ تھے جو اپنے آپ کو بڑے چوگری بڑے مالدار بڑے قوت و طاقت والے سمجھتے تھے اللہ کہتے ہیں میں نے سب کو غرق کر دیا اللہ رب العزت کا قانون اور سنت یہ ہے کہ برے آدمی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا اللہ ہمیں اچھا بننے اور اچھائی پہ قائم رہنے اور اچھائی کے اوپر یہ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ